موسیقی 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 گورنمنٹ ہے ہی نہیں یہ ایک نالہ صاف نہیں کرا سکتے تو صوبہ کیسے چلائیں گے آج وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی میڈیا ٹاک کی وفاقی گورنمنٹ پر انہوں نے الزامات لگائے سیلز ٹیکس آن گوڈز کلیکشن صوبہ کو دینے کا مطالبہ کی اور بتایا کہ وفاق نے وعدے کے باوجود 62 عرب روپے نہیں دیے کراکشی کی بہتنے کے لیے وسائل نہیں ہیں اسی وجہ سے بفاقی اور دنگاقوامی انداد کا تقاضہ کرتے ہیں اسی مناسبے سے ہمارے سوال ہے آیاز خان صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی وزیراعلا سندھ کا بیان کہ کراچی کی بہتنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا وزیراعلا سندھ کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے سوال تو یہ کہ کراچی کی صوبے میں ہے اگر تو وہ سندھ میں ہے تو پھر یہ بڑا عجیب بیان ہے کہ وزیراعلا سندھ یہ کہہ رہے ہوں کہ کراچی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خیر وہ تو چیف جسٹس صاحب کی بات پر اگر یقین کر لیا جائے تو اندرونے سندھ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کہیں کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن کراچی سے اس طرح کہہ دینا کہ بلکل کہ جی وہ وفاق پیسے دے گا یا کوئی عالمی امداد ملے گی تو پھر کراچی پر خرچ کریں گے دے دیا جائے تو پھر وہ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں یہ کیسے اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کراچی کو بلکل آپ نے فارق کر دیا اپنے کاغذوں میں تو اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ انٹرول ہونا چاہیے اس پہ بارال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہو جانا چاہیے لیکن وزیراعلا صاحب نے جب یہ بات کر دی تو اس سے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کراچی آپ کی ذمہ داری اگر نہیں ہے آپ کے صوبے کا یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ کماؤ بھوت ہے ہمارا اتنا پیسہ ہم یہاں سے کٹھا کر کے فارق کو بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس شہر پہ لگانے کے لیے تو پھر آپ بلکل یہ کہہ دیں فارقی حکومت سے کی چونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں پھر آپ پیسے مانگتے کیوں ہیں کہ پیسے دیں ہم لگائیں گے آپ ان سے کہیں یہ کراچی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ ہم تو چونکہ نہیں چلا سکتے آپ اس پہ پیسے خرچ کریں نہ کریں ہماری آج کے بعد ذمہ داری نہیں ہے اس کا سمپل جواب تو یہ بنتا ہے فواد چودری وہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے تھے وہ آلموسٹ چارڈ شیٹ تھی سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو جو انہوں نے کہا برحال ایک بات جو انہوں نے کہی کہ کٹ پتلی وزیر اللہ مراد علی شاہ تو وہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہو نا چاہیے کیونکہ عثمان بزدار صاحب بھی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے وہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پہلے واتس ایپ پہ اجازت لیتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہوا ہے سچی بات ہے وزیر اللہ سندھ کا یہ بیان سن کے کسی اور طریقے سے وہ بات کر سکتے تھے وہ کہتے جی بلکل ہم کراچی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کہیں کر بھی رہے ہیں لیکن وفاق کو چاہیے ہمارے پیسے دے تاکہ ہم زیادہ خرچ کر سکیں جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں کراچی پہ خرچ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اس شہر کو اپنے سب سے بڑے شہر کو ڈیسون کر رہے ہیں بطور چیف منسٹر تو پھر آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر وفاقی حکومت یہ بات کرتی ہے کہ یہ وفاق کے زیادہ انتظام آنا چاہیے کراچی کو سیکھ جی فیصل حسین صاحب دیکھیں جو وزیر اطلاعات نے جو بات کی ہے کہ پیسے جو ہے وہ ظلائی حکومتوں کو برائے راز دیے جائے صوبائی حکومتوں کے بجائے یہ بات تو ہم مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹھار بھی ترمیم کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بن چکی ہے ترقی میں آج ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں کراچی کا رونر ہو رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی صوبوں کے یہی اختیار رہے تو کل جو ہے لاہور میں بھی لوگ بیٹھ کے یہی رونر ہو رہے ہوں گے پشابر میں بیٹھ کے بھی لوگ یہی رونر ہونے ہوں گے اختیارات کو جب تک آپ لسلی سطح پر منتقل نہیں کریں گے اس مسئلے نے کبھی حل ہونا ہی نہیں ہے ابھی چند دن قبل ایک انٹرنیشنل رینکنگ آئی دنیا کے بدترین شہروں کی دنیا کے وہ بدترین شہر کون سے ہیں جو انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہیں دنیا کے وہ بدترین شہر جہاں انسان نہیں رہ سکتا ان بدترین شہروں میں کراچی کا جو نمبر آیا ہے وہ پانچمہ نمبر آیا ہے اس وقت ہم جو رہ رہے ہیں اس وقت تین کور عبادی اس وقت جو ہے وہ شہر میں رہ رہی ہے جو دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ کس نے بنایا اس شہر کو بدتری پیپلز پارٹی نے بنایا ہے نا تیرہ سال سے جو ہے اس صوبے میں اور اس شہر پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت ہے تیرہ سال پہلے تو کراچی کو کسی نے دنیا کا بدتری شہر ڈیکلیئر نہیں کیا تھا تیرہ سال پہلے تو اے کہا جاتا تھا دنیا کے تیز رفتات ترقی کرنے والے شہر ہیں یا تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے ان میں جو ہے وہ کراچی کو وہ شمار کیا تھا تا آج نہیں کیا جا رہا تو اس کا ہم ذمہدار کس کو روئے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں شہر کے لوگ تو کہتے ہیں تاثب کی بات کر رہے ہیں یہ لسانیت کی بات کر رہے ہیں نہ ہماری بات وفاق سننے کو تیار ہے نہ ہماری بات صوبہ سننے کو تیار ہے نہ اس شہر کا منڈل لینے والی جو جماعتیں وہ شہر کی بات کرنے کو یا بات سننے کو تیار ہے تو یہ جو احساس بیگانگی شہر کے لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے یہ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلا آدمی راہ کا ایجنڈ بن گیا فلا آدمی جو ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پر چلا گیا تو کون لوگ ہیں جو وہاں تک ان لوگوں کو دھکیل دھکیل تک پہنچا رہے ہیں ان کو آپ کیوں نہیں روکتے اس پورے پاکستان میں جو جو مسائل ہیں اس پر چند افراد نے چند سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ جمہوریت کے نام پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ سب سے بڑی جو قبضہ مافیا ہے اس وقت ملکی یہ سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں جنہوں نے آئین کے نام پر اور قانون کے نام پر جو ہے وہ قبضے کر لیئے ہیں اختیارات پر قبضے کر لیئے ہیں اور وہ قبضے جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے جب تک اس ملک کے اندر خودکار خودمکتار اور با اختیار بلدیاتی نظام نہیں آئے گا یہ ملک کبھی بھی کبھی بھی کسی صورت میں جو ترقی نہیں کر سکتا آپ ایک بات یہ غور کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بترین شہروں میں یہ کراچی شامل ہے یہ دنیا کا بترین شہر جو ہے یہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے یہ پورے پاکستان کی ریونیو جنریشن میں 63 فیصد جو ہے وہ شہر یہ بترین شہر دنیا کا بترین شہر یہ 63 فیصد ریونیو دے رہا ہے اگر اس شہر میں بہتری آ جائے خوشحالی آ جائے اس شہر میں کاروبار ہونے لگے اس شہر میں تعلیم کے دروازے جو ہے وہ جو بند کر دیے گئے وہ کھول دیے جائیں تو آپ بھی سوچیں یہ کراچی ترقی نہیں کرے گا یہ پورے پاکستان ترقی کرے گا آپ اس حالت میں بھی جب اس شہر میں 63 فیصد ریونیو جنریشن ہو رہا ہے جب اس شہر کی صورتحال بہتر ہو جائے گی تو پھر اس شہر کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کہاں ہوگی تو آپ اس شہر کی ترقی کو جو روکے کسی قوم کی ترقی کو ہے کسی شہر کی ترقی کو نہیں روک رہے ہو آپ اس ترقی کو روک کے پاکستان کی ترقی کو روک رہے ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختیارات کا جو ایشو ہے یہ جس طرح آئین کے اندر واضح ہے کہ صدر کا اختیار کیا ہوگا وزیراعظم کا اختیار کیا ہوگا وزیراعلا کا کیا ہوگا آپ کو بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینا ہوگا آپ کو میئر کا اختیار اور کانسلر کا اختیار آئین کے اندر لکھنا ہوگا ورنہ پھر یہ کوئی حکومت آئے گی وہ ایک نوٹیفیکشن کی بنیاد پہ عددی برطری کی بنیاد پہ یہ اختیارات آپ سے چھین لے گی یہ بلدیاتی فنکشن جو ہے وہ صوبوں سے لینا ہوگا اور اس کو وفاق میں دیکھ کے اس میں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور ان عوضوں کو آئینی تحفظ دینا پڑے گا میئر کے عوضے کو آپ کو آئینی عوضہ ٹکلیئر کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ اس پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے جی آمیر صاحب وصل میں یہ اتنے عالم فاضل لوگ ہیں یہ جو اٹھارویں ترمیم کا پیٹ میں درد ہے نا اسی اٹھارویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آرٹیکل ون فورٹی اے موجود ہے جو ان بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دیتا ہے جس کی فواج چودری نے ڈیمانگ کی سندھ میں جا کے اور اپنے زلے اور اپنے زلے کے لیے ان کی حمت نہیں ہوئی کہ جی جیلم میں ہی لگا دو ون فورٹی اے وزیراعلا بزدار صاحب سے اور عمران خان صاحب سے یہ مزہ آتا کہ وہ ریکویسٹ کرتے پرائم منسٹر سے کہ پہلے پنجاب میں لاغو کریں ہم پھر دوسرے جو اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے ان سے کہیں گے کہ لاغو کریں یہ آئین میں موجود ہے کہ فل تحفظ ان کو حاصل ہے لیکن جب نہیں دے رہا پنجاب تو آپ ایک پنجاب سے اٹھ کے وفاقی وزیر تھے کہنا شیخ رشید کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ چپ کر کے ملاقاتیں کر کے واپس آگئے انہوں نے کہا جناب یہ اس گند میں میں نے نہیں پڑنا یہ پہلی دفعہ ہوا پھر یہ فواد چودری صاحب کو بھیجا گیا اس برگیڑ کے ساتھ بارود کے ساتھ کہ آپ بمباری کریں جس کے جواب میں پھر وہ صبحی تاثر پر مبنی پراپر تقریر وزیراعلا نے کر دی اب آجیں اس بنیاد پہ ہم کہ جی پیپلز پارٹی کے بارے میں آج چیف جسٹ صاحب نے کیا کھا ہے انہوں نے جہاں پیپلز پارٹی کے تیرہ سال پہ ہر نوحہ پڑ دیا اور چار شیٹ کر دی انہوں نے بالکل ایک فکرے میں وفاقی حکومت کی بھی کلائی کھول دی کہ میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا حادثہ ہوا شاید وزیر ریلوے مصطافی ہو جائیں یہاں سارے ایسے ہیں آپ کے شہر کراچی نے ابھی عبدالقادر مندو خیل کو جتوایا ہے وہ جیسے بھی جیتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا ہے انہی شہریوں کو یہی مار پڑے گی اس طرح جب تک وہ اس طرح ریزلٹ دیں گے اور خاموشی سے بیٹھے دیں گے مجھے یہ پوائنٹ لکھنے پڑ گئے کہ بھئی کہانی کیا ہے دوہزار تیرہ جولائی میں نواز شریف نے وزیراعظم من کے کیونکہ اس میں بھی پیٹ میں دردہ آجاتا ہے آرمی چیف جنرل کیانی صدر زرداری اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس شہر کو وہ امن لٹایا جس میں بڑی ترقی ہو رہی تھی اور ہر بندہ باہر جاتے ہوئے درتا تھا اسی امن میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ بڑا خوشحال ہو گیا تھا یہ تھا کراچی آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اتنا طفانے بتمیزی تھا لوگوں کی لاشیں گرتی تھی لا پتہ ہوتے تھے اور آتے تھے لوگ اور گینگ میں لوگوں کو مارتے تھے سنایپر شوٹر تھے پرائیویٹ دہشتگردی عروج پہ تھی انہوں نے ختم کی آپ نے کیا کیا بدلے میں اہل کراچی نے یہ ہو رہا اس لیے کہ جواب میں اہل کراچی خاموش ہیں وہ دیکھیں نا وہ جو فکسٹ والا ایک ڈراما تھا ایم اے نے بنا دیا وہ کہاں گیا کراچی والے کیوں نہیں جلوس نکالتے اب کراچی والوں کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے پنجاب تو ہمیشہ سے سارے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے میں کسی تاثر بھی بات نہیں کر رہا میں نے پنجاب کے وفاقی وزیر کو پہلے کہا ہے کہ ان کو پنجاب پہ پہلے بات کرنی چاہیے تھی کہ ون فورٹی اے آپ کے موہ سے اچھا ہی نہیں لگتا جب آپ جس صوبے سے بلونگ کرتے ہیں جس کانسیچوینسی سے آئے ہیں اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے آپ نے کیا کیا پنجاب میں آپ کو سپریم کورٹ کہا چکی کہ آپ نے پنجاب میں بلدیاتی دارے غیر قانونی طور پہ ختم کی انہیں بال کریں کسی کے کان پہ جوریں گی کمال ویسے بے شرمی اور ڈھٹائی ہے کہ اس کے باوجود جا کے سندھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ون فورٹی اے لگا دیں یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں اور صرف عوام کو خار کر رہے ہیں یہ عوام ہی اٹھے گی تب ہی بات بنے گی یہ جو دعوے ہیں باتیں ہیں بجٹ ہیں بھئی نہ انہوں نے آپ سب ہم کہہ رہے ہیں نا پیپل پارٹی نے سندھ کراچی میں نہیں لگایا عیاس صاحب کا بھی غصہ بجا تھا لیکن ان سے پوچھیں اندرونے سندھ میں کب لگایا ہے وہاں کراچی میں تو کچھ ہو رہا ہے اندرونے سندھ میں وہ بھی نہیں ہو رہا یہ پیسے اربو روپے کی سکیمیں ہوا میں بناتے ہیں اور کھا جاتے ہیں یہی تو ظلم ہو رہا ہے اندرونے سندھ والے آپ موٹر وے پہ جب چڑھتے ہیں نا سکھر والی پہ تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ترقی ہوئی ہے یہ جو ہیدر آباد سکھر اگر بن گئی جو انہوں نے تین سال کے بعد کروٹ لیا ہے پہلے سے اپروڈ منصوبے پہ کہ چلیں ابھی سے شروع کرتے ہیں لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سفر کیا ہوتا ہے سیئے جی برگیجر صاحب دیکھیں دو آج سب سے بڑی تفسوس کی بات یہ کہ یہ انیسیسٹری کارپنٹیشن چل رہی ہے ایڈل گورنمنٹ میں اور کومنٹس اپ سن میں جس کی وجہ سے کراچی کے بات اور پولیس میں سفر کر رہے ہیں خاص طور پر لاسٹر مانچوں کا ہمیں پتہ ہے اس سے لے کے آج ساتھ کچھ میں نہیں ہو اور وہی حالات ہوں جائے خدا نخصہ زیادہ بارشہ ہو جاتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں سن میں پیپل پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو تقریباً چودہ سے پندرہ سال ہو چکے ہیں سن میں آپ امرت میں کہ چولہ پندرہ سال میں انہوں نے انٹیلے سن میں آپ کو کتنا ڈیویلیپنٹ فنڈ دیا ہے اور کراچی کو کتنا دیا ہے تو بڑا کلیر ہو جائے گا وہ شہر جو آپ کا اتنے پرسن سے 33 پرسنڈ آپ کو ریبنی دے رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہاں آپ کا ورڈ بینک نہیں لیں اور وہاں ڈیویلیپنٹ نہیں کرتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو واقعی شکائت ہے کیونکہ سنڈ گورنمنٹ وہ کراچی کے شہر کی بھی حکومت ہے کراچی اس پارٹ آف سنڈ یہ سمجھیں کی ضرورت جو ابھی تک غلط فہمی ہو گئی ہے باقی جو آمد صاحب بات کریں بلکل ٹھیک ہے اگر وان فورٹی لیے اپنے انفورس کرنے پنجاب گورنمنٹ اس لیے پرابلم نہیں ہو گئی کہ پیٹلی گورنمنٹ بھی ہے پنجاب گورنمنٹ اس وقت وہ خموش ہو رہے ہیں یہاں بھی تو اوورال ایک سنیریو میں بات کرنے چاہیے تاکہ آوڈ آف کونٹیسٹ نہ ہو اس کو لوگ سائل بھی نہ کر سکیں جس کی وجہ سے یہ سفر کیا جا رہا ہے سی ایم جو ہیں سنڈ میں ان کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم آپ یہاں ڈیویلپنٹ کرے آپ نے یہ تو بتائیں کہ اگر آپ نے انٹیرے سنڈ کے لیے کتنا پیسے الوکیٹ تھی چلے اس سال کے لیے کونٹیسٹ ہونڈیوان ہم کونٹیسٹ ہونڈیو کے لیے آپ نے کیا پیسے الوکیٹ کی ہے کناچھے کے ڈیویلپنٹ کے لیے وہ بھی ہامنے بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں پروبلم دوری ہے اور یہ ختم کے لیے میں بار بار کہتا ہوں گے پیڈلی گورنٹ کو اور پروینچل گورنٹ کو بیٹھیں بیٹھ کے مضاقع کریں چاہے گورنر سنڈ اور سنڈ سنڈ بیٹھیں وہ پیڈلی کے رمائن دیں یہ پروینچل کے رمائن دیں چیف منسٹر ہیں بیٹھ کے ورکنگ لیشنیو قائم کریں آپ گیشت کا اگر آپ کو سنڈ نے ووٹنگ اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹھ چھوڑ دیں جو پیڈلی کا رائیٹ گورنٹ رائیٹ وہ ان کو دیں اور بیٹھ کے اس کے تنازے اور عوام کے لیے کچھ کر کے دکھائیں جی علیہ صاحب دیکھیں جی تیرہ سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اب پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے تیرہ سال ہی فنڈ نہیں ملے ظاہر ہے ہر سال ملتے ہیں ہر ڈسٹرکس کے برجج بنتے رہے ہیں ان کو ترکیاتی کام کرنے چاہیے تھے سندھ کے لوگوں کے میارے زندگی بلند کرنا چاہیے تھے سکول یونیورسٹیز نہیں بنانی چاہیے تھیں فنڈز ملتے ہیں اس کو یوٹلائز نہیں کرتے کہاں درون سندھ میں بھی نہیں لگتے یہاں بھی نہیں لگتے اگر فنڈز کم ملتے ہیں نفسی وارڈ کے طے تو اس کے لئے بیٹھ کے مذاکرات کریں فیڈل گورنمنٹ سے فیڈل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ سندھ کے لوگوں عوام کا کیا قصور ہے عوام کو تو ان کو ملنی چاہیے ان کے جو چیزیں ہیں ان کے سہولیات وغیرہ ہیں دینا چاہیے اس کو اگر جو بجڈز وغیرہ ہر سال بنتے ہیں تو اس بجڈ میں یوٹلائزیشن سے پتا چلتا ہے اب فیڈل گورنمنٹ کو ان پر اتبار نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ نہیں دے رہی اب یہ چپکلش بڑھتی جا رہی ہے اس کو حل کرنا چاہیے ورنہ یہ دو سال اور اسی طرح گزر جائیں گے کیونکہ سندھ کراچی میں اسی لیے نہیں لگا رہے کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو ووڈ مل گئے تھے اہم پی ایس کو ووڈ مل گئے تھے تو ان کو سیٹیں مل گئے تو اس وجہ سے انہوں نے دل لگانا بند کر دی حالات یہ بھی ہیں درون سندھ بھی یہ حالات ہیں کہ وہاں بھی ترکیاتی کام نہیں ہو رہے تو کب تک یہ اس طرح چلتا رہے گا آپس میں جنگ گولہ باری چلتی رہے گی لاس ٹائم بھی جب بارشیں ہوئی تھی تو بڑی ہوئی تھی کہ جی ترکیاتی کام کریں گے اس طرح پیسے لگائیں گے کہاں گے فنڈز کہاں گئی باتیں پھر وہ مونسون کا سیزن آ گیا نالے نہیں آج سپریم کورٹ نے صحیح کا ہے کہ اگر نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال ہے نہ حکومت نہ ہونے کے برابر ہے تو یہاں جو ہے کہ جو ملک کو ریونیو دیتا ہے سب سے بڑا جو شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو کما کے دے رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہماری پورٹ ہے یہاں سہولیہ دینی چاہیے لوگوں کو روزگار کے موقعے ملنے چاہیے جتنی ترکی کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر اس طرح نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح جنگ جاری رہے گی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جنگ رہے گے دو سال بھی گزر جائیں گے اور لوگ اسی طرح پستے رہیں گے لوگوں کے حالات جیسے ہیں کچھ علاقے ہیں باقی یہ تو علاقوں میں دیکھنے والے سڑکیں نہیں ہیں لوگ جس طرح زندگی گزار ہیں پینے کا پانی نہیں ملتا ابھی جہاں الیکشن ہوگا تو پھر باتیں کھل کے سامنے آتے ہیں لوگوں کی باتیں پتا چلتی ہیں کہ لوگوں کے پاس میارے زندگی کیا ہے ان کا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر وفاق اور صوبے کی تو ظاہر ہے سفر عوام کر رہی ہے اور دوسرا بڑا ایک تشویشناک اور سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ صوبے کا وزیرعالہ صوبے کو ڈسون کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود ہی وہاں پر کام نہیں کرنا چاہتا اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں بریک لیتے ہیں جی بریک سے ہم واپس آئیں گے ہمارا دوسرا سوال ہوگا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم سوال رکھیں گے کہ اس دعویٰ میں کتنی حقیقت ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد عوام دشمن بجٹ پیش ہوا پاکستان کے عوام پر معاشی حملہ ہوا ہمارا مہنگائے کا شرح افغانستان سے بھی زیادہ ہے یہ نالائق نائل حکومت کہتا ہے کہ ہم نے تو دس فیصد اضافہ کیا بھائی تو نے دس فیصد اضافہ کیا مہنگائی کتنا ہے آپ نے اگر اضافہ کرنا ہے تو اتنا اضافہ کرے جتنا آپ نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے یہ بجٹ ہے اس کو ہم ای ٹی ایم بجٹ کہتے ہیں جو اس حکومت میں ای ٹی ایم رکھے لئے لئے خراجات پورے کرتے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ملک میں بارہ سو ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں یہ جو تین سال سے آپ جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں آج بھی اس کا تسلسل ہے آج غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لئے مجبور ہے آج سرکاری ملازموں کی بڑی تعداد سطح غربت سے نیچے ہے ناظرین وفاقی بجٹ کے بعد پی ٹی کی گمرن نے آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش کر دیا ہے بجٹ کا حجم دو ہزار چھ سو ارب روپے سے زیادہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد جبکہ پچیس فیصد سپیشل الاؤنس کا اعلان کیا گیا ہے اور عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا ڈعویٰ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن نے شدید اعتجاج کیا نعر وازی کی اس کے ساتھ وفاقی بجٹ پر بھی فیڈل گمرنڈ اور آپوزیشن میں لفظی حملے جاری ہیں اپنے اپنے مواشی اداد و شمار پیش کیے جاری ہیں آپوزیشن نے وفاقی بجٹ میں تین سو تراسی عرب کے نئے ٹیکس لگانے کا الزام حائد کر دیا ہے دیری سیکٹر پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں چھ سو دس عرب حاصل کرنے کے تخمینے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج آگرہ نے گارمنٹ کو پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں چار روپے بیس پیسے اضافے کی سفارش کر دی ہے اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر دس عرب کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے اور آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران آپوزیشن لیڈر شہباز شیر نے وفاقی بجٹ کو جالی قرار دیا آج اس پر حکومتی عرقین تیش میں آ گئے تلخلامی ہوئی شور شرابے کے باعث سپیکر کو اجلاس بیس منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں بہت ریلیف ملے گا عوام کو پیٹرولیم ڈیوالیمنٹ کا جو حدف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ظاہرہ اس کے لیے بھی بوجھ تو عوام پر ہی پڑے گا تو اس سارے دعویٰ میں آپ کے حال میں حقیقت ہے اور کتنی ہے یہ عوام اور سرکاری ملازمین کب سے وہ ہو گئے جن کے لیے کوئی کام ہوتا ہے دیکھیں بجٹ آیا سارا انڈسٹریلسٹوں کے لیے نہ چھوٹے تاجر کے لیے آیا نہ اہم آدمی کے لیے آیا وہ تو گیم ہے ایک پولٹیکل جتنی مرضی دعوے کر لیں اب یہ دس سرب روپے کے جو لگے ہیں ٹیکس میڈیکل آپ سرکاری ملازم اب اویل نہیں کر سکے گا وہ چند سیکڑوں روپے یا ہزار روپے پانچ ہزار جو دے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جو ذکر فائنانس بل سے اڑا دیا جی پی فنڈ پہ دس پرسنٹ ٹیکس لگا دیا پینشن پہ جو کرز لے گا اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا کوئی چیز چھوڑی آج سرکار بقائدہ ریلیز کر رہی ہے کہ جی دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی وہ ٹکر چلوارے ہیں اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ آج رات پندرہ دن والی کہانی ہوگی وہ ہمارے دوست ہیں غلام فرید وہ کہہ رہے تھے جی پندرہ دن بعد آپ پیٹرول بڑھائیں تو پندرہ دن بعد تنخواہ بھی بڑھا دیں تو بات بیلنس ہو جائے گی کہ جی ٹھیک ہے اگر مہنگائی کر رہے ہیں تو ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے چند پرسنٹ سرکاری ملازمین کی اس ملک کے مطلب باقی تو سارے لوگ شاید جنت میں رہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی بات محمد علیہ صاحب بھی اس پر توجہ کر سکتے ہیں میرے علم میں ابھی آئی کہ پنجاب حکومت پانچ ہزار پٹواری بھرتی کر رہی ہے ان کے آرڈر دشو ہونے لگے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ پنجاب ڈیجٹ آئیز شہباز شریف کر گیا تھا جس میں ایک فیصد تحصیل زلہ انہوں نے نہیں بڑھایا تین سال میں جس کو کہتے ہیں نا پٹوار کلچر ختم کرنا ہے مافیا ہے تو یہ پانچ ہزار پٹواری جس پہ لکھوں روپے کی رشوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کے فائنل سائننگ اتھارٹی اسسٹنٹ کمیشنر اور یہ واحد حکومت ہے جس پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ ایسی سے لے کے ڈی سی تک سب ٹیکہ لگوا کے بھرتی ہوتے ہیں اور یہ میں بعد دو سال سے کر رہا ہوں اب کچھ اور لوگوں نے یہ ٹیکے کا لفظ ٹیکے کا کرنے لگ گئے ہیں کہ جی کہانی کیا ہے کیونکہ جیلم کے ڈی سی کے اوپر سب سے پہلے یہ بات آئی تھی فواد چودری صاحب کے ڈی سی پہ کہ کتنے کروڑ روپے کی یہ خبر چلی تھی اب آپ مجھے بتائیں یہ ساری کہانی میں پٹواری کہاں سے بھرتی ہو گیا آپ تو ڈیجیٹائز کر رہے تھے آپ تو وہ مافیا اور چور کہہ رہے تھے آپ پھر پٹواری بھرتی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھئی اس بات کا آپ کو جواب دینا ہوگا یہ جو بجٹ پہ پوزیشن حکومت ہر حکومت ہر حکومت پوزیشن بات کرتی ہے لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہیں ہے پہلے دن پتہ لگ گیا کہ تین پونے چار ہزار روپے کا پونے چار ہزار ارب روپے کا خسارے والا یہ بجٹ ہے کہانیاں آہستہ آہستہ کھلیں گی یکم جون سے تیس جون تک یہ سارا بجٹ کا کام پروسس مکمل ہوگا تیس کو پاس ہو جائے گا تیس تاریخ تک ہمارے برگیڈیر صاحب کی ڈیٹ ہے انشاءاللہ کچھ اس سے پہلے اور جولائی کے پہلے پندرہ دن میں اس ٹیکس فری بجٹ کی ہر چیز جب یہ اپنے بچوں کی خریدنے جائیں گے نا چیز سے لے کے اور وہ جو تصویر والی چیز نہیں اوریجنل کھانے والی کوئی کھانے کی چیز وہ نہیں چھوڑی جس پہ سیلز ٹیکس نہیں تھا اس پہ لگا دیا انہوں نے تو پھر ہم کہیں گے چیز جی علیہ صاحب یہ تو یہی ہے کہ بجٹ میں جو کہا جا رہا تھا اس دن تو سب کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا بجٹ ہے وہ دیکھ لیں جس طرح بامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نا عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہیں یہ انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے انڈسٹری لسٹ کو دیکھیا ہے کہ ملک کی سپورٹس بڑھیں اور اس طرح پہ روزگار ملے گا اور جس طرح کہانی ہوتی کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے پیکیجی عام آدمی کے جو آمدنی ہے وہ بڑھ گئی ہے پتہ نہیں کدھر بڑی ہے جس طرح معاشی ترقی ہوئی ہے اس طرح جی ساری مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی یہ اسی طرح رہے گا جس طرح عام آدمی کو جو پروپیڈنٹ فنڈ کون لیتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے اس کو پینشنرز کو ٹیکس لگ گیا اب ظاہر ہے ادھر سے ٹیکس کا ریلیف دیکھیں ڈسٹریس کو ادھر سے پورا کرنا عام آدمی سے جو کہ پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ٹیکس کو نیٹ کو بڑھایا نہیں جا رہا جو نون ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو ریونیو جو شارٹ فال آئے اس کو پورا کیا جائے اگر اس طرح نہیں کریں گے تو یہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکیں گے اس طرح تو باتیں تو بہت اچھی کر دی تھی کہ جی اتنے لوگوں کو بلا سود کرزہ دے دیا جائے گا اب جب عمل ترامد ہوگا تو اس وقت پتا چلے گا کہ اتنے فنڈز کہاں سے لے کے جائیں گے ڈیفیسٹ کو کس طرح پورا کریں گے ظاہر ہے اب ایکانومی کھل گئی ہے اب ایمپورٹ ایک دفعہ پھر بڑھ جائے گی ایمپورٹ بڑھے گی تو پھر جو ان کا پھر ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا جو ٹرڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا ٹرڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے ریمیٹن سے ایک وہ جس طرح پہلے آ رہی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح آتی کی نہیں آتی فورن انویسمنٹ بھی آنی چاہیے جو دامات کرنے چاہیے تھے وہ اس طرح نہیں کیے گے اب ریلیف کی بات ہے یہ صرف زبانی کلامی رہ گئی جو چیزیں بڑھ گئی ہیں ایک دفعہ گراف اوپر چڑ گیا چڑ گیا پٹرول پھر بڑھے گا جو باسکٹ سے باہر رکھے ہوئے ہیں کہ انفلیشن کی باسکٹ سے گیس اور پٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ تو وہ تو باہر ہے وہ تو بڑھتی رہتی ہیں تو انفلیشن تو کنٹرول رہتی ہے کہ جی جی فوڈ آئٹمز وغیرہ جو دوسری چیزیں ہیں تو اس کو اس طرح نہ کریں اس طرح لوگوں کو کب تک گھماتے رہیں گے اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل بات ہے اب تم ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ کے جی ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ اونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر ہے جی آیاء صاحب یہ بات شب لوگ ہیں عجیب بات کرتے ہیں اظہاریم دردی کرنے کی بجائے گورنمنٹ سے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب صاحب جب اتحادی مانگ لیں کہ ہمیں پٹواری چاہیے ہمیں بھرتی کر کے دیں ہمیں کوٹا دیں اس کا تو پھر کیا کریں گے وہ دائرہ پٹواری بھرتی کرنے پڑیں گے جہاں تک ڈیجیٹائز کرنے کا معاملہ ہے تو آپ دیکھنے فیڈل گورنمنٹ کے اجلاس پیپرلیس ہو گئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے کہ وہاں آرام سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیپر پین کا استعمالی ستم ہو گیا تو یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا اوپر سے نیچے تک وہ جو پہلے آیا ہے وہ تو ہم نے ختم کر دیا جو پہلے جو کر کے گئے تھے وہ تو مانتے ہی نہیں ہے جب آئے گا پھر ایک بار پھر کریں گے پنجاب کو کیونکہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں تو نیا پنجاب بھی بنے گا اس میں پھر پٹواری ختم ہو جائے گا لیکن فیلال مجبوری ہے اس لیے رکھنا پڑے گا فائنانس پل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روز بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر نکال کے لے آتے ہیں کبھی رشاد انساری کو اسٹوری لے آتے ہیں کبھی شہباز رانہ لے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ بڑی تشویش بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کو بھی لیکن جب فائنانس پل میں موجود ہیں چیزیں جب تک یہ بڑیٹ فائنلی پاس نہیں ہو جاتا اس تک یہ چیزیں موجود ہیں اگر گورنمنٹ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے اس کی منظوری بہت سی چیزوں کی فائنل کیابنٹ نے نہیں دی تھی تو اگر وہ فائنل بڑیٹ میں نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس پہ بات کر سکیں گے فیلال مرخل اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ ہوں گا جی برگیلر صاحب دیکھیں دعا اگر ہم دیکھیں جس طرح کوورٹ تھا اس سے پہلے گورنمنٹ کو بہت زیادہ بجٹ خسارہ بھی ملا اس کو دیکھتے ہوئے آئی سٹیل بلیم کہ یہ ایک بہت بیلنس بجٹ ہے پھر صحیح تو ہم بہت ایزی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھنے ہی گورنمنٹ کی مجبوریاں کیا ہیں گورنمنٹ کی کٹی میں کیا ہے اور وہ بیسٹ کیا پاسیبل دے سکتے ہیں آئی فیل کے جو بیسٹ پاسیبل تھا وہ انہوں نے دیئے جو مخالب کی تھے انہوں نے بھی کافی اس کو زیادہ پرسائز کیا ہے آپ ڈیولپنٹ کی بات کر لیں ڈیم سے بیزلی جائے رہے ڈیم کے لیے بڑا پیسہ الگت کیا ہے سی پیک کا دیکھیں پھر جو ہم پینشن کے علاوہ یہ ایگریکلٹروں کے دواروں نے کافی بوسٹ کیا ہے جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگریکلٹر ہمارے ایکنومک انجن ہے اس میں ڈی ای پی کو دیکھیں یوریا کو دیکھ لیں یہ جو پھر بیگ ابھی بہت زیادہ اس کی سپسیڈیز دے رہے ہیں لون دے رہے ہیں ٹکٹرز کے لیے تو یہ ساری چیزیں اگر حکومت جو پاسیبل ہو سکتا ہے اس کے اندر کر رہی ہے اور یہ میں اس بات کو سمجھنا چاہیے تین ہیلتھ انشورنس کی آپ بات دیکھ لیں اس کے اندر بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو کچھ میرے خیال میں اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا گیون رسورسٹی میں بات کرتا ہوں اور اس میں تین ہیلتھ ایک سو بلین تو انہوں نے صرف خردہ اتار رہے ہیں باقی اپنے پانچ ہیلتھ بلین رہ جاتا ہے اس میں سے آپ کے سامنے تیرہ سو ستر بلین آپ کو دیفینٹ میں جا رہے ہیں جو کہ صرف سولہ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ڈیویلپنٹ میں کیا جا رہے ہیں ہیلتھ چورز میں کیا جا رہے ہیں تو اگر یہ کریٹ سائز کرنا تو بہت آسان ہے ہم سب کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ ہونا چاہیئے تھا یہ ہونا چاہیئے تھا پرانی حکومتوں کو دیکھ لیں اس حکومت کو دیکھ لیں اگر اوورال دیکھیں تو یہ بہت بیلنس بجیت ہے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہونے دیں گے تو اس کو امپلیمنٹ اور ایکزیگوٹ کیسے کرتے ہیں عوام تک کہاں پہنچتا ہے اگر یہ وہاں پر جاتا ہے عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم شور کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے اور اگلے سال اور زیادہ کمیونٹ ہوگی ملک کے لیے اگر یہ بجیت حکومت اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے وہاں پر لیت دیتے ہیں اس کو چلا سکتا ہے سر جی فیصل صاحب بیگیڈیر صاحب نے اتنے اترمیان کا اضار کر دیا ہے تو پھر تو ہمارے آپ کوئی انجائج بنتی نہیں ہے اگر واقعی یہ صورتحال ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یہ ریفلیکشن ہونی چاہیے ایک عام آدمی کے اوپر وہ نظر نہیں آتی اگر یہ جو بجیت ہے نا اس کا آپ بالکل ایک سرسری سا بھی جائزہ لینا تو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو پارٹی فنڈنگ دینے والے لوگ ہیں یہ بجیت جو ہے یہ کوئی محکمہ خزانہ نے نہیں بنایا بلکہ ان کی پارٹی کو حکومتی پارٹی کو فنڈنگ کرتے تھے ان لوگوں نے جو ہے یہ بجیت تیار کر کے اپنے لیے خود سے ہی مراد لے لیے اچھا جو سٹاک بیروکرز ہیں ان کے ٹیکسس کی شرعہ تو آپ کم کر رہے اور تنخہ دار افراد کی وہ ٹیکسس کی شرعہ میں آپ وہ اضافہ کر رہے اچھا بیئے افسار آپ وہ جی اگر آپ تنخہ دار آدمی وہ تنخہ دار میں بھی سرکاری لوگوں پر آپ ڈال دیں گے تو اس کا کیا ہوگا اچھا پھر جب پرائیوٹ ادارے ہیں جب پرائیوٹ اداروں کو تو آپ دیکھے گے ایسا لگتا ہے وہ کسی قانون کے ذابطے میں نہیں ہیں کسی بھی پرائیوٹ ادارے میں ہمیں کا لیبل لاؤس کا اطلاق ہمیں نظر نہیں آتا اس کے لئے آپ نے کوئی کہیں ہمیں کوئی بات نظر نہیں آتی اس بجٹ کے اندر اچھا پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس نیٹ کی بات ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ انہی کو دبوچے چلے جا رہے ہیں حکومت کی جو ناکامی کہاں ہے جو ایک نیا پاکستان تھا جو کہتے تھے کہ ہم قانون کی حکمرانی کریں گے ان کی اصل کامیابی کیا ہوتی ان کی اصل کامیابی یہ ہوتی کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جو لوگ ٹیکس دوری کرتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے وہاں تو یہ بے بس ہو گئے یہ اپنا سب سے بڑا جو جب شبر زیدی صاحب کو لگایا تھا ایپ بی آر کا چیئرمن اور جو اس طرح کیوں لگاتے وقت دعبے کیے گئے تھے تو شبر زیدی صاحب کا جو مہا سے فارغ ہونے کے بعد کا جو انٹرویو ہے اگر آپ وہ انٹرویو پڑھیں اور سنیں ان کا انٹرویو تو وہ حکومت کی جو پوری پالیسی اور طاقت اور رٹ آف لاکھ وہ بلکل ثابت کر دیتا ہے جن لوگوں نے اس ملک میں ٹیکس نہیں دینا ان سے حکومت نہیں لے سکتی اور جو بچارے ٹیکس دے رہے ان کو آپ جو رگنے چلے جا رہے تو اب یہ ایک حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی ہے اور ٹیکس لینے اپنی آمد نہیں بڑھانی ہے تو آپ کمزوروں پر جو ہے اپنے احتیان نہ چڑھائیں جو ٹیکس نہیں دے رہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے جو ٹیکس سوری کر رہے آپ ان سے ٹیکس کلیکشن کریں اس کا حوالے سے بجٹ میں ہمیں کوئی چیز دنیاں نہیں سیئے جی بریک لیٹ سے واپس آنے تیسر سوال ہمارا ہے سخت اقدامات یا ترغیبات ہم سوال یہ رکھنے ہیں کہ ویکسینیشن کا حدف کیسے پورا کیا جائے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ویرکم بیک ناظرین ملک بھر میں کرونا کی تیسری لہر میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے جس کے بعد پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی اور ویکسینیشن کی عمل کو تیز کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں گامر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن مکمل کر دی گئی اور اس سال کے آخر پر سات کروڑ افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی حدف کے حصول کے لیے صوبوں نے شہریوں کو ویکسین پر قائل کرنے کی بجائے سخت اقدامات کرنا شروع کر دی ہیں سندھ اور خیبت مفکنخواہ میں ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کو معتل کیا جا رہا ہے اور تنخواہیں بھی روکنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ پنجاب ارسین میں ویکسین سے انکار کرنے والوں کی موبائل سم بھی بلوک کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے آیا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی اب یہ جو سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں ویکسین لگوانے کے حوالے سے آپ کے خیال میں کیا کس طرح سے ویکسینیشن کا حدف گورمنٹ پورا کر سکتی ہے دیکھیں یہ قوم ترگیبات سے نہیں ماننے ملی یہاں سکتی کرنی پڑتی ہے اور یہ ٹھیک کر رہی ہیں گورمنٹس جو سختی کر رہی ہیں کیونکہ ترگیب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ انڈویجن لیول پہ آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں کہ جی وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے کیونکہ اس حوالے سے اتنی افوائیں پھیل جاتی ہیں جو مخالف ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ عجیب طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جی کہ وہ اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو بہت پڑے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان پہ یقین کیے بیٹھے ہیں اور ویکسین لگوانے کیلئے تیار نہیں ہوتے تو وہ انڈویجن لیول پہ تو ہم کر سکتے ہیں قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے لگوالی ہے آپ بھی لگوالو کچھ نہیں ہوتا لیکن گورمنٹ کوئی ترغیب نہیں دے سکتی اور آج کے دور میں کسی بندے کی سم بلوک ہو جاننے سے یہی ہو رہا ہوتا ہے پیرنٹس کو بچوں سے یہ شکوا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہیں کمپنی میں بیٹھے ہوں چھے لوگ وہ سب اپنے اپنے موبائل پہ بیزی ہوتے ہیں اب بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے کٹھے تو جب سم بلوک ہو جائے گی تو ظاہر ہے ان کے لیے جیسے آپ سانس بند کر دیتے ہیں نا کسی کی وہ سیٹویشن ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً ویکسینیشن کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے سختی کرنی پڑے گی تر کے بعد سے کچھ نہیں ہو لیکن حیاء صاحب ایک زمنی سوال اب جس طرح کے تحفظات آ رہے ہیں ویکسینیشن پر لوگوں میں خوف ہے کیا گورنمنٹ کو اس کو بھی تو دور کرنے کیلئے کچھ کوششن کرنی چاہیے وہ دیکھیں وہ بہت پہلے گورنمنٹ کرنے کا کام تھا ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کیمپین نہیں ہم نے دیکھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ کام کرنا کا ہوتا ہے جب ویکسینیشن شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے لوگوں کو اتنی یہ گراؤنڈ بنا چکے ہوتے کہ لوگ بڑی ہسی خوشی لگوا لیتے اب چکے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب ویکسینیشن ہو رہی ہے اور جو ان کاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑے مسائل ہیں اس لیے سختی کرنی پڑے گی میرے خیال میں سر کے بعد سے اب کچھ نہیں ہوگا جی فیسر صاحب فیسر صاحب سائنسی نکتہ آپ کے خیال میں ویکسینیشن کا حدف کیسے پورا کرے گا میں ہدف کیا ہوتا ہے ہمیں حدف پورا کرنے کی یہ کون سا حدف ہے جو ہم نے مقرر کر لیا اس کو ہم نے پورا کر لیا کہ میں ویکسین کے خلاف نہیں ہوں میں نے خود بھی ویکسین لگائی ہے دونوں خوراک لگائی ہیں لیکن آپ طاقت کے زور پہ شکر ہے آپ طاقت کے زور پہ وہ ویکسین کیوں لگانا چاہتے ہیں اس وقت جتنے لوگ رضا کارانہ طور پہ ویکسین لگا رہے ہیں یا اتنی ویکسین اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو آپ نے پابندی آپ سے لگانا شروع کر دی ہے ابھی جو رضا کارانہ طور پہ لگا رہے ہیں اتنی ویکسین بھی اس وقت آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے دنبر بن دوسری بات یہ ہے کہ جو جبستی کی بات کریں گے تو پھر وہاں پہ آئین بھی آئے گا اور پھر قانون بھی آئے گا آئین آپ کو جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی باڈی کے اندر جو ہے جبرن کسی دوہ کا جو ہے آپ استعمال کریں یہ تو پھر آئینی ایشو ہے اچھا پولیو کی ویکسین میں اور کرونا کی ویکسین میں جو ہے نا زمین اور اسمان جتنا فرق ہے پولیو کی جو ویکسین تھی اس میں پاکستان دنیا کے لیے تھریڈ بن گیا تھا اس لیے وہ اقوام متحدہ کی پابندیاں تھی کہ آپ نے اپنے لوگوں کو لازمی پولیو ویکسین کروانی ہے ادر وائس آپ کے خلاف جو ہے کاروائی ہوگی کرونا جو ہے آپ کرونا آپ جو ہے عالمی دنیا کے لیے دنیا کے لیے آپ تھریٹ نہیں بنے اچھا پھر کچھ ویکسین ایسی ہیں اس کو سعودی عرب نہیں مان رہا اس کو چین نہیں مان رہا اس کا پھر کون زبیدار ہوگا مثال کے طور پر کسی نے چینیز ویکسین لگا لی ہے وہ سعودی عرب نہیں جا رہا تو کیا وہ دوبارہ ویکسین لگائے گا اور دوبارہ ویکسین لگائے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کا کسی نے کوئی سائنسی جو ہے وہ تذیعہ کیا ہے اب اس بات کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں کہ اس وقت جو ویکسین لگائی سائنسی بنیادوں پر سمجھ لیں آپ نے سائنس کی بات کی آپ سائنسی بات سمجھ لیں اس وقت جو ویکسین لگائی جا رہی ہے نا اس کی ایم اجنسی یوز اتھارائز ہوئی ہے یہ لازم نہیں کر سکتے کسی کو آپ جو اداری بھی اس کی ایکسپٹنس لے رہے ہیں اس کو ایم اجنسی یوز اس کی اجازت دے رہے ہیں لازم نہیں کر سکتے جب اب لازم کیسے کر سکتے ہاں جس کو جس ملک میں جاننا ہے اس ملکی اگر ریکوائرمنٹ ہے ایسے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے اس ملکی ریکوائرمنٹ ہے تو ٹھیک ہے اس کو لازمی لگانی چاہیے آپ کے وہ ہیل برکر ہے جو بلکل فرس لائن ہے ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ لگانی چاہیے لیکن پھر دوسری بات ہے اچھا جس کو چیچک کا مرض ہو جائے یا جس کو پولیو کا مرض ہو جائے کیا اس کو پولیو کی اور چیچک کی ویکسین لگانی ہوتی ہے کبھی سنا آپ نے اچھی کوئی مثال سنی کہ اس کو پولیو ہو گیا تھا اس کو پولیو کی ویکسین لگاؤ بھائی جس کو کرونا ہو گیا ہے وہ بلکل جو ہے وہ سیپ زون میں وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور اس کے بعد کرونا کا اٹیک ہوا بھی اول تو ہوگا نہیں یہ بیکسین ہے کیا یہ بھی ہے سمجھ لیں آمیر بھائی سن لیں آپ کے لئے بڑے کام کی بات ہے جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ ایک جالی وائرس ڈالا جاتا ہے وہ وائرس جو جا کے جو ہے نا وہ اصل کرونا کے وائرس کو بے خوب بناتا ہے وہ چھپ جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جب اصل وائرس آتا ہے تو وہ یہ بات کوئی بغیر سچ کیے کر سکتا ہے مجھے بتایا آپ یہ آمیر صاحب کے لئے میں گاتا ہے ان کے لئے بہت ضروری کیونکہ سائنس سے ان کو الرجک ہے نا اس لئے خاص طور پر ان کا نام لیا ایک فکر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر جو ہے ایک آرٹیفیشل وائرس ڈالا جاتا ہے ویکسین کے ذریعے تو جن لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے تو ان کے پاس تو قدرتی ویکسین لگ گئی ہے اس بات کو سمجھیں الوجیکل ہی سمجھیں اور سائنسی بنیادوں پر سمجھیں صحیح ہے فیصل صاحب مذاق نہ کریں سائنس کے ساتھ آمیر صاحب آمیر صاحب یہ فیصل کا فلسفہ وہ ہے جیسے حکیم عطائی اور توتہ فال نہیں بیٹھے ہوتے خود ویکسین لگوا کے اور بھائی سپریم کورٹ ہائی کورٹ تمام عدالتوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان کے تمام ملازمین تیس جن تک لگائیں گے جنہوں نے اپنے لیے آرڈر کر دیا ہے نا تو سب کے لیے کر دیں گے کیسا آئین اور کیسا قانون بتا رہے ہو بھائی یہ جان بچانے کی بات ہے یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلتی کہ جی میرے پاس بڑی منطق ہے اور میں چھو منطر کروں گا آپ نہ لگواتے نا اتنے بڑے بہادر تھے ڈرتے وے لگوا ہی نا ایمرجنسیز یوز اسی چیز کا نام ہے میں کہہ رہا ہوں اپنی جان کے لیے نہیں اپنے خاندان کی جان کے لیے بھی اپنی بات چرا رہا ہوں لیے اپنے چھو 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 درتے وے لگوا ہی ہے نا اس لیے تو کہہ رہا ہوں چھو کر کے بیٹھے رہو یہ تمہارا علیہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے یہ جو توتہ فال والوں کو بات نہیں کرنا چاہیے توتہ فال کا کام نہیں ہے میری جی آمیر صاحب میں بات کر رہا ہوں چونکہ اصل میں نا اس طرح کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ وہی لوگ ہیں جب یہ جا کے وہ بولے نا نرس سے فیصل صاحب کے دو سال بات کہ کہ میں آپ کا سنا رہا ہوں بھائی کہ نرس سے سپیشلی کہا کہ میں مر تو نہیں جاؤں گا انہوں نے کہا آپ اکیلے دنیا میں رہ کے کیا کریں گے یہ اس طرح کے لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگلے سانس کا نہیں پتا یہ دو سالوں کی گرانٹی نرس سے پوچھ رہے تھے اب اس طرح کے چچھوڑے لوگوں کی بندہ کیا بات کرے اصل بات یہ ہے گرانٹ نے پہلے اس لیے کمپین نہیں کی کہ ہمارے پاس دیکھیں نا اب بھی خیراتی ویکسین ہے فائزر اس لیے جو ایک لاکھ ڈوز آئی پچاس ہزار لوگوں کے لیے ہم نہیں دے رہے پرمٹ والوں کو نوکری والوں کو اور سوڈنٹس کو کہ کوویکس نے جو ڈبلی ایچو کے کنسورشیم بنا ہے انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ آپ صرف جو انتہائی بیمار لوگ ہیں انتہائی امیونائزیشن انہیں چاہیے ہیں آپ انہیں دیں گے آپ مجبور ہوگے آپ ایف سکسٹین جو نئے والے ہیں جو افغانستان کے پیرے کے لیے آئیں آپ انڈیا پہ نہیں لے جا سکتے جو دے رہا ہے وہ شرط بھی لگا رہا ہے ایک چائنا ہے جو آپ کو دے رہا ہے چلے بھئی حج اور عمرہ ہر بندہ ہر سال نہیں کرتا جن لوگوں کو مسئلہ ہوگا کر لیں گے لیکن جان بچے گی تو سب کچھ کریں گے نا لہذا اس طرف آئیں لوگوں کو مت چکائیں دائیں بائیں ہر بندے کو آنا چاہیے گورنمنٹ اگر لگ گئی ہے آج آپ کے پاس واک انٹ 18 سال پلس سے لے کے اور جو زی زندہ انسان عورت مرد یہاں موجود ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک آفر کیا آئیں اور لگوائیں یہ لٹر بھی کھائیں گے ان کو ضرور مارنا چاہیے پکڑنا چاہیے علماء اکرام کو شامل کرنا چاہیے اس کمپین میں فضی طور پر ان کی تصاویر گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑے لوگوں کی بڑے علماء کی تصویریں لگائیں کہ یہ سب ویکسین لگا رہے ہیں تب ہی ہم ٹھیک ہو سکیں سہی ہے جی برگریہ صاحب لیکن دعا بات یہ ہے کہ بلکل یہ ضروری چیز ہے اور اس میں بلکل یعامد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں علماء کو جو ہمارے زیادہ تر عوام وہ ان کو سنتے ہیں ان سے پت والے ان کو میڈیا پھلے کے ہیں میڈیا میں میچ کمپین ابھی بھی چلانے کی ضرورت ہے لوگ اس کی آفٹر ایفیکٹ سے جاتے ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ شاید تازنی خدا نہ خاصہ اس سے کیا ہو جائے گا کوئی وہ میریٹل ایفیکٹ میں پھڑا پڑ جائے گا یہ ڈیفرنٹ ایکٹی ہیں چندر یہ ڈاکٹر دیا اور علماء نے ٹھیک کرنی ہے سیکنڈ حکومت تو چاہیے کہ یہ سکشن جو بڑے بڑے کارپریٹس ہیں انڈسٹری ہے اس کے بعد پبلک جو آرگنیشن بہت جاتا ہیں ان پر یہ کنڈیشن لگا دیں کہ آپ کا کوئی بھی انڈویجول اگر ایک مثال کے طور پر ایک کینڈی لینڈ ہے وہ اپنی ارگنیشن میں لگا دیتے ہیں ہمارا کوئی ورکر بداؤڈ ایکسیزم ٹھیکٹی کرنے نہیں آئے گا شہروں میں ضروری ہے شہر سے زیادہ ایکٹرڈ ہیں اگر شہر تو مجید کر دیں گے کہ کافی یہاں تک کنٹ ہو لے کیونکہ یہی لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں باہر جانے والے چاہے گاؤں میں بھی ہیں جو نوکییں کر رہے ہیں اور پاکستان ان کو لگوانی ہی لگوانی ہے ٹھیک ہے پھر جب بھی اچھو کوئی چاہیے ریکنائز کر لے کہ کون سی لگنی ہے بچے سکول کے جو جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے ان کی بڑی پربلم ہوئی ہوئی ہے بلکہ اس لیے پیزر منگوائی گئی بھی وہاں تیکٹرول ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی بات لائٹ سی چھوٹی سی بات اگر اجازت دے دیں جی جی کویکلی میں پس وقت بہت کام ہے چھتوری بات ہی ہوگی ہے وہ نرس کا ظاہر ہے وہ ڈاکٹر فیصل کو جس نرس نے وہ لگایا نا انجیکشن اس کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی ہے ہم تو ان کو تجزیہ کار دیکھتے ہوئے سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر تاورمان سے بھی بڑے ہیں لیکن یہ تو اٹھارہ سال والوں میں آ کے لگوائی ہے انہوں نے میں نے کہا کہا تھا پنجاب میں بھی اب ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ گھر گھر جا کے ویکسین لگائی جائے لوگوں کو چلے مازد کے ساتھ علیہ صاحب آپ کا وقت وہ ختم ہو گئے آج کے ایکسپرٹ سے تہی خیال رکھے گا اللہ حافظ